مارخور پاکستان کا قومی جانور مارخور دنیا میں جانوروں کی نایاب ترین نو ہے جو کہ ہماریہ قراکرم گلگت بلتستان ہندوکش اور کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلوں میں پا جاتا ہے مارخور کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ ان 72 جانوروں میں شامل ہے جن کی تصویر عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات کے سن 1976 میں جاری کردہ خصوصی سکھا جات کے مجموعے میں شامل ہے جنگلی بکرے کی خصوصیات کا حامل یہ خوبصورت جانور گلگت بلتستان کی ٹھنڈی فضاؤں کے علاوہ کش کشمیر، چترال اور کلاش کی سرسبز وادیوں میں پا جاتا ہے پاکستان کے علاوہ یقینتی اور قمیاب نو بھارت، افغانستان، ازبیکستان اور تاجکستان کے کچھ علاقوں میں بھی پا جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق دنیا میں بالک مارخور کی تعداد اڑھائی ہزار سے بھی کم ہے مارخور پہاڑی علاقوں میں رہنا پسند کرتا ہے اور 600 سے 3600 میٹر کی بلندی تک پا جا سکتا ہے اس کے قد و قامت میں نمائیں اس کے مضبوط اور مڑے ہوئے سینکھ ہیں جن کی لمبائ ایک سو تین تالیس سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے جبکہ اس کا وزن ایک سو چار کلو گرام تک ہوتا ہے اور انچائی ایک سو دو سینٹی میٹر ہو سکتی ہے مارخور فارسی کے الفاظ کا مجموعہ ہے جس میں مار کے مہنی سام اور خور کے مہنی ہے کھانے والا مقامی لوگ کہانیوں کے مطابق مارخور سام کو مار کر اس کا چبا جاتا ہے اور اس جگالی کے نتیجے میں اس کے موں سے جھاگ نکلتا ہے جو نیچے گر کر خوشک اور سخت ہو جاتا ہے جسے پھر سام کے کٹنے پر ت مادومی کے خطرے کا سامنا ہے مارخور جنگلی بکرے کی قسم کا ایک پہاڑی چرندہ ہے اس وقت دنیا پر میں اس کی پانچ اقسام ہیں جن میں سے تین اقسام پاکستان میں پائی جاتی ہیں جنہیں سلمان مارخور کشمیر مارخور اور اسطور مارخور کہا جاتا ہے راولپنڈی میں قائم جنگلی حیات کے تحفظ کے ادارے زو سفاری کے مینجنگ ڈائریکٹر علی شاہ کہتے ہیں کہ مقامی کمیونٹی مارخور کو اس کے گوشت کی وجہ سے شکار کرتی ہے جبکہ بینالقو مقامی شکاری اس کا شکار سینگوں کی وجہ سے کرتے ہیں جن کے لمبائی چار فٹ کے لگ بھگ ہوتی ہے اور وہ ان کے لئے ٹرافی کی حیثت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے مارخور پاکستان میں مادومیت کے خطرات سے توچار ہے زون سفاری کے مینجنگ ڈائریکٹر علی شاہ کہتے ہیں کہ جب شکار کی قصرت کی وجہ سے مارخور کی نسل مٹنے کے خطرات میں اضافہ ہوا تو حکومت پاکستان نے اس کے تحفظ کے لئے سن انیس سو ستانوے میں ایک منفرد قسم کا پروگرام مارخور پرافی ہنٹنگ کے نام سے شروع گیا علی شاہ کا اپنا ادارہ بھی نائیاب جانبوں کی غیر قانونی تجارت کے خاتمیں اور ان کے تحفظ کے لئے حکومت کی معاونت کرتا ہے مارخور کے محدود تعداد میں شکار کیا پرمٹ پر حاصل ہونے والے محصولات کا 20 فیصد جنگلی حیات کے شعبے کا اور باقی 80 فیصد مقامی کمیونٹیز کو دیا جاتا ہے مقامی کمیونٹیز میں اس پروگرام کے تحت ویلیج گنزرویشن کمیٹین قائم کی گئی ہیں جو اس رقم کو مقامی عبادی کی صحت تعلیم نکاسیاب یا عوامی فلاح و بہبود کے کسی بھی منصوبے پر خرج کر سکتی ہیں مارخور ٹرافی ہنٹنگ پروگرام کی کامیابی کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پروگرام کی وجہ سے مارخور کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور مادومی کے خطرات کا سامنہ کرنے والا ایک قیمتی جانور اب نہ صرف اپنی نسل کا تحفظ کے لئے خود وسائل فراہم کر رہا ہے بلکہ تحفظ کرنے والی مقامی کمیونٹیز کو اپنی زندگیاں بہتر بنانے کے لئے مالی وسائل کا ذریعہ بھی بن رہا ہے اس پروگرام کے آگاز کے بعد سے چترال میں جہاں مارخوروں کی تعداد سمٹ کر تین سو سے سات سو کے درمیان رہ گئی تھی اب چار ہزار سے بڑھ چکی ہے گلگل بلتستان میں اب مارخوروں کی تعداد کا تخمینہ اٹھارہ سو ہے جبکہ بلوچستان میں بھی ان کی تعداد میں نمائی بہتری آگئی ہے جس وجہ سے اس کا درجہ انتہائی نایاب جانور سے گھٹا کر نایاب جانور کر دیا گیا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا